موسیقی پاکستان نیشنل یود کارفرنس تاریخی خیطاب کہا نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ ہے مایوسی سے دور رہیں روشن مستقبل کی تمام امیدیں ان سے وہ بستہ ہیں پاکستان اپنی خود مقتاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہم آدم تیار ہیں پاکستان ہیں تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی میراس کو قائم رکھنا ہے دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے مازی قریب میں ملک دشمنوں کی جانب سے شروع کے جانے والے شیطانی پروپیگنڈے کو مسترد کرنا ہوگا منفی پروپیگنڈے کا اجتماعی طور پر مقابلہ ضروری ہے نوجوان پروپیگنڈے کا شکار ہونے کی بچوائے ریاستی اداروں سے مستند معلومات پر توجہ مرکوز رکھیں قومی سلامتی کے اُبھرتے ہوئے چیلنجز سینے بٹنے کے لیے نوجوان تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں انوار الحقاکر کا پاکستان نیشنل یود کانفرنس اخیطہ میں کوئی امپورٹڈ نہیں عوامی وزیراعظم تھا بتائیں نواز شریف سے آپ کو کیا دشمنی تھی میں نے ملک سے لوٹشارڈنگ ختم کی میرے زمانے میں سستی بجھلی ہوئی کراچی کا انبحال کیا میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں جالی گئیں جیل بھیجا گیا ملک بدر کیا گیا ہمارے دور میں موٹروے ملتان سے سکھر اور کراچی پہنچ چکی ہوتی ترقی کے دشمنوں نے یہ موقع نہیں دیا مسلمی قنون وہ کام دوبارہ کر کے چاہے گی جو تاریخ یاد رکھے گی قائد نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب علاقے میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا بھی وعدہ ہمارے دور میں موٹروے ملتان سے سکھر سکھر سے کراچی پہنچ چکی ہوتی لیکن اس ملک کے مخالفین نے اس ملک کے ترقی کے دشمنوں نے یہ موقع نہیں دیا بھائی یہ جو ملک کو ایٹ بھی طاقت بناتا ہے اس کے ہاتھوں کو ہتکڑیاں لگائی جاتی ہیں آٹھ فروری کو اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا خدمت کا تو ننکانہ صاحب کو ہم موڈل سیٹی بنائیں مسلم لیگ نون کا مقابلہ شیر کا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ بیس روپے کی روٹی سے ہے غریب کی کمر توڑ دینے والی منگائی سے ہے ہمارا مقابلہ آپ کے جو بجلی کے لمبے لمبے بل آتے ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو خدمت کا موقع دوگے دنوں میں مہینوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل کریں گے وعدہ کرتی ہوں نواز شریف کو خدمت کا موقع دیں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہمارا مقابلہ بیس روپے کی روٹی سے ہے ہمارا مقابلہ مہنگائی بجلی کے بڑے بڑے بلوں سے ہے آج کل ایک بار چل رہی ہے نواز لادلہ ہے ہاں نواز شریف لادلہ ہے مگر عوام کا لادلہ ہے آپ وعدہ کریں آٹھ فروری کو گھروں سے نکلیں گے اور شیر کو ووٹ دینا ہے آٹھ فروری کو شیر کی فتح ہوگی ننکانہ نے فیصلہ سنا دیا چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں عوامی اجتماع سے خدا آٹھ فروری کو اگر اس الیکشن کے ندیجے میں جو بھی گرمنٹ آتی ہے تو اس کی جو پریورٹی کیا ہوگی پریورٹی ہوگی امپاومنٹ آف آر یوت نوجوان نسل کو ان کو اعلیٰ تعلیم سے ہم کنار کرانا اور ایک ایک بڑی ویل تھاؤٹ اوٹ ایڈوکیشن پالیسی اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے 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 اور وہ وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ وہ اپنی زندگی سوار سکے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی نہ کی تو یہ بڑا چیلنج بن جائے گا آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی علمیہ ہے کہ پچھلی حکومتوں کے اچھے منصوبے بھی نئی حکومتیں ختم کر دیتی ہیں کھیلوں کا ٹیلنٹ ڈھونڈنے کے لیے کیونسل بنائیں گے ہم ہاکی میں پیچھے چلے گئے ہیں کرکٹ کا حال بھی سامنے ہیں قومی وسائل حل کرنے کے لیے وسائل کی کمی نہیں قوت ارادی دکھانا ہوگی اتحاد و اتفاق کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے صدر مسلم نون شہباز شریف کا نوجوانوں سے مقالمہ چوتھی بار اگر اس کو کنسی ملے اس نے کرنا کیا ہے کیا آپ یہی لرائیہ چاہتے ہو کہ ایک سیاستدان آئیں تو وہ اپنے مخالف کے بہنوں کو اپنے مخالف کے بیٹیوں کو گرفتار کریں تو دوسرا کو موقع ملے تو انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے آپ ہمیں موقع دیں گے تو یہ جو پرانی سیاست ہے یہ جو انتقام کا سیاست ہے اس کو دفن کریں میرے لیے حرام ہوگا کہ میرے دور میں کوئی سیاست قیدی ہو مخالفین کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا ہمارا رویہ انتقامی نہیں جمہوری ہے نہیں چاہتے جو ظلم ہمارے ساتھ وہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہو اپنا ووٹ ضائع نہ کریں ملکی قسمت بدلنے کے لیے تیر پر تھپا لگائیں پیپلز پارٹی آزاد امیدباروں سے مل کر حکومت بنائے گی شیر اوپوزیشن میں بیٹھے گا جو چوتھی بار الیکشنل لڑ رہے ہیں وہ ابھی تک منچور نہیں لاسکے وہ چاہتے ہیں کسی طرح چوتھی بار کچھ سے مل جائے عوام اس کو تین بار بھکر چکے ہیں جب شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے تین بار وزیر اعظم بننے والے نے عوام کے لیے کیا کیا اپنے علاج کے لیے بھی ہسپتال نہ بنا سکا ہم نے سندھ کے ہر ظلہ میں مفت علاج کے ہسپتال بنائے ہیں چوئیمین پیپلز پاچی بلاول بھٹو نے نون لیگ پر لفزی تیر چلا دیئے بلوار میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے تین سو یونٹ مفت بشلی کے منصوبے کی ہر کوئی نکل کر رہا ہے مگر نکل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے پانچ سال میں ہر پاکستانی کی تنخواہ ڈبل کر دیں گے مجھے افسوس ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جب میں ان کو دیکھتی ہوں تہذیب میں رہ کر آپ اپنی اپنی کارکردگی میں بات کریں جب آپ پنجاب میں بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ نئے نئے پنجاب آئے ہیں جو جو فیصلہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لیا بطور حکومت اس میں بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے سات سے آٹھ وزیر اس کے علاوہ مشین اس کے علاوہ منسٹر آف سٹیٹس یہ سب ان فیصلوں میں برابر کے سگنیٹری اور برابر کے حصہ دار تھے بلاول بھٹو تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی پر بات کریں کونسی ترقی ہے جو بلاول سندھ سے لے کر پنجاب آئیں گے پی ڈی ایم کی حکومت نے جو فیصلے کیے پیپلز پارٹی اس میں برابر کے حصہ دار تھی سندھ کا بھی حق ہے کہ پنجاب جیسی ترقی ہو بلاول لے نئے پنجاب آئے ہیں انہوں نے یونیورسٹیاں اور دانش سکولز نہیں دیکھے عوامی لیول پلینگ فیلڈ میں نظر آ رہا ہے کہ آٹھ پروری کو فتح نو لیگ کی ہوگی بلوم بر کی ریپوچ کے مطابق بہترین کارکردگی نواز شریف کے عدوار میں ہوئی رہنما نو لیگ مریم آرنزیب کی میڈیا سے گفتگو نو لیگ کے منشور میں لکھا ہے کہ ہماری بات ہو گئی نو لیگ کے خوف سے اندازہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے پورے پنجاب کو چھوڑ کر ایک ہلکی کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں لہور آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے بلاول بھٹو کے لیے نہیں رہنما پیپلز پارٹی پروشہ کان کے مریم آرنزیب پر جوابی وار پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نو لیگ والے کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو لہور کو کراچی بنانا چاہتے ہیں یہ سندھ کے لوگوں کی تظلیل ہے کیا خوف ہے کسی کو پنجاب میں برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں سبایت کے شولے کیوں بھڑکا رہے ہیں آٹھ فروری کو عوام کی آواز کا راستہ نہ روکا چاہے کارکن سبر و تحمل کا مظاہرہ کرے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی اب سیس فائر اور تمام جھگڑے ختم ہونے چاہیے پارٹی کے لیے بلے کا نشان بحال کروائیں گے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کی نسبت بہتری اٹرا پارٹی الیکشن کروائے آصف علی زرداری نے ڈرائنگ روم انتقابات کروائے نون لیگ نے کسی صوبے میں الیکشن نہیں کروایا رہنما تحریک انصاف بیریسٹر گوھر خان کا بونیر میں خطاب کارکنوں کا استقبال انصداد دہشتگردی عدالت میں اشتیال انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ عدالت نے مریم اور اگزیب اور میا جاوید لطیف سمیت بھی کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے کیس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور القادر ٹرس کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ اٹارنی جرنل نے القادر ٹرس کیس اور توشہ خانہ کیس کی میڈیا کافریش کی ریپورٹ پیش کر دی 13 نویمبر کو نائب نے جیل ٹرائل کی درخواست کی ایک ہی دن میں سمری بھی تیار ہو گئی اور کابینہ منظوری بھی ملک میں باقی سارے کام بھی اتنا تیزی سے ہوتے تو کئی مستائل حل ہو چاہتے وکیل شویب شاہین کے دلائل مکمل الیکشن کمیشن میں بانی پیچھوائے کے خلاف توہینیں الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 20 فروری تک ملتوی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں دوبارہ انٹرپارٹے الیکشن کروانے کو تیار ہیں مختلف جگہوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے تحریک انصاف کا انتقابی نشان بھی چھین لیا گیا وکیل شویب شاہین کے دلائل بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے بلہ اہم نہیں لوگ بانی پیچھ آئے کو جانتے ہیں میمبر کے پی اکرام اللہ عوام کو یہ بات کیسے سمجھائیں وکیل شویب شاہین کا جواب فواد چودری کے خلاف توہینیں الیکشن کمیشن کی سمات 21 فروری تک ملتبی جناہ ہاؤس حملہ کے اس حماد اظہر کی موجودگی کی اطلاع پر پولس کا لاہور کی جوافریہ کولونی میں چھوپا اہل کاروں کے پہنچنے پر سابق وزیر محکس فرار حماد اظہر کو پناہ دینے والے دو افراد کے رفتار حماد اظہر جناہ ہاؤس حملہ کے مرکزی مقدمہ میں اشتہاری قرار دیئے گئے ہیں شہریہ رفیدی ایم پیو کیس ڈیپیٹی کمیشنر اسلامباد آفیس کے ریکارڈ کیپر عدالت میں پیش تمام تر ریکارڈ اپنے بیانے حرفی کے ساتھ جمع کروا دے ریکارڈ میں ڈیپیٹی کمیشنر کے مائے دو ہزار تئیسے سپتمبر تک کہ تمام ایم پیو آرڈرز شامل ہوں گے جوسس بابر ستار کے ریمارکس وکلا کی ریکارڈ کیپرز پر جراہ کی اجازت کی استعداد ڈیپیٹی کمیشنر خود موجود ہیں آپ ان پر جراہ کر سکتے ہیں ریکارڈ کیپرز پر جراہ کی اجازت نہیں ہوتی یہ بنیادی انسانی حقوق اور رول آف لاؤ کا معاملہ ہے جوسس بابر ستار عدالت کا ریکارڈ کی کوپیاں وکلا کو فراہم کرنے کا حقوق سماد چودہ فروری تک ملتوی پیچھو آئے رہنمار شہریار افریدی کی دو مقدمات میں حفاظتی زمانت منظور اسلامباد ہائے کورٹ نے شہریار افریدی کو چھائے فروری تک کرفتار کرنے سے روک دیا عدالت کا سابق بفاقی وزیر کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم پرویز الہی کام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع سابق وزیریالہ پنجاب کی عدالت میں درخواست دائر اپیل میں الیکشن کمیشن اور ٹربینل کو فریق بنایا گیا غیر فال فلور میلز اساسہ نہیں ہوتی اس فلور میلز کی بنیاد پر مجھے الیکشنر لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا کاغذات نامزدگی میں اسلحہ لائسنز ظاہر کرنے کا کوئی کالم ہی نہیں اسلحے کے ساتھ لائسنز ظاہر نہ کرنے کا اعتراض بھی درست نہیں درخواست میں موقف عدالت سے لہور ہائی کورٹ کا تیرہ جانوری کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استعداد کراچی میں ایمکی ایم کی رکشہ ریلی فاروق ستار بھی رکشے پر سوار ہو گئے علاقے کے بیروزگاروں کو آسان اکسات پر رکشے دیں گے سندھ کا منظر نامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے شہر کے حقیقی وارثوں کو میر بنوائیں گے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاونت فراہم کریں گے الیکشن کمیشن کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں پولیس کے اہلکار پولنگ سٹیشن سے باہر ہوں گے نگران وزیر داخلہ سندھ کی صوبائی وزرا کے ہمراہ پریس کانفرنس حارس نواز نے کہا کہ ہمارے پاس پانچ ہزار نو سو چوون پولنگ بوت ہیں الیکشن میں اسلحی کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی